بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں میرے نیو سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ اور میرے پرانے سبسکرائبر کا تو آل ریڈی ہی شکریہ تو آج میں آپ لوگ لے لے کر آئی ہوں بریڈ پوڈنگ کی ریسیپی تو چلتے ہم اپنی ریسیپی کی در بریڈ پوڈنگ میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے وہ چیزیں دیکھ لیتے ہم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر 3 بریڈ سلائس لے لیے ہیں 2 ایک لے لیے ہیں ہم نے یہاں میں نے کنڈینسڈ ملک لیا ہے یہ ہمارے پاس 1 کپ کریم ہے few drops ہم ونے لائسنس کے لیں گے جی تو چلتے ہیں اب اپنی ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں بریڈ کی سلائس لے لیے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے جی تو یہاں ہم نے سلائس کی کٹنگ کر لی ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور ہم ایک مول لے لیں گے پڑنگ مول لے لیں گے اور اگر آپ کے پاس یہاں پر مول نہیں ہو تو آپ اس کو کسی ڈش وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں تو جی تو اپنے سب سے پہلے یہاں پر مول لے لیا ہے اور مول میں ہم اس طریقے سے بریڈ کی جو سلائس ہم نے کٹنگ کیے تھے وہ اس طریقے سے ہم رکھتے جائیں گے ایک کی اوپر ایک اس طریقے سے ہم نے تمام سلائس اپنے اس پہ رکھ لیے ہیں مول میں یہ ایک ڈیزرڈ ریسپی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ای ہو کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور اب نیکس سٹیپ میں ہم ایک باول لے لیں گے اس کے بعد ہم اپس جو ایکس تھے ہم دونوں ایکس میں لے لیں گے اور یاد رہے کہ ہمیں زردی کے ساتھ لینے ہیں دونوں ایکس اور یہاں فیو ڈروپ ہم ونیلا ایسنس کے لیں گے ونیلا ایسنس زیادہ نہیں لینا ہے ہمیں بس فیو ڈروپ لینے ہیں ریسپی کو آپ سیم فولو کیجئے گا اگر آپ لوگ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو کانٹیٹی ڈبل کر دیجئے بس اور اگر آپ اسے تھوڑا زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں آپ نے دو ایک لیے ہیں تو آپ فور ایک لے لیجئے تھری بریک سلائے سے تو آپ سکس لے لیجئے کنڈیٹس ملک بھی ڈبل لے لیجئے کریم بھی آپ ٹو کپ لے لیجئے تو ہم نے کنڈیٹس ملک لے لیا ہے یہاں پر اور یہاں ہم نے کریم جو ہے ون کپ ہمارے پاس کریم تھی ویپنگ ویپ کی کریم جو کہ ریزرٹ کے لیے بہت ہی بیسٹ رہتی ہے تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ کریم آپ یہی یوز کریں اور ان سبھی چیزوں کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے ملا لیں گے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں گے ویڈیو اسکیپ نہیں کیجئے گا کیونکہ جب آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو ریزرٹ بھی بہت اچھے سے بن پاتی ہے اس طریقے سے سیم تو سیم تو کوشش کیجئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اس ٹیپ آپ سے کوئی بھی مسنا ہو یہاں ہم نے جو مول میں سلائس رکھتے ہیں بیٹ کے سلائس تو اس کے اوپر جو ہم نے یہ بیٹر ریڈی کیا ہے جو ہمارا مکسٹر ریڈی کیا ہے تو اس کے اوپر اب ہم یہ بیٹر ڈال دیں گے اس طریقے سے سارا بیٹر اس طریقے سے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ سوک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ پریس کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس میں جو مکسٹر تھا ہمارا یہ اچھے سے سوک ہو سکے اور نیکس سٹیپ میں اس کو ہم بیک کریں گے بیک کرنے کے لئے ہم نے ایک ایکسٹرا جو پتیلا ہے وہ لے لیا ہے ہم اس کو اوان میں بیک نہیں کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ہیٹ اپ کر لیں گے جب وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنا مول رکھ دیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے کور کر دیں گے دیکھیں ہمارے جو ہے پوڈنگ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے یہاں اس کو 30 منٹ کے لئے بیک کرنا ہے کیونکہ یہ ہم بریڈ پوڈنگ بنا رہے ہیں اگر ہمارے پاس یہاں پر کیک کا بیٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو زیادہ 45 تک ہمیں بیک کرنا ہوتا ہے تو یہاں ہم نے 30 منٹ تک اس کو بیک کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری جو بریڈ پوڈنگ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اس کو پتیلے سے باہر نکال لیا ہے اور جب ہماری پوڈنگ ریڈی ہو جائے گی جب اس کو ہم پتیلے سے باہر نکال لیں گے تو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر شہد اس طریقے سے ڈال دیں گے کیونکہ اس کا فلیور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی اس سے ہمارا ڈیزرٹ بہت اچھا بنتا ہے تو آپ لوگ کوش کیجئے گا اگر آپ لوگ اچھا لگے تو آپ لوگ ضرور ڈالیے گا جی تو ہماری مزدار سی بریڈ پوڈنگ ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگ کو پسند آئے گی اگر ٹرائی کریں تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں گے کہ آپ کی بریڈ پوڈنگ کیسی بنی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جن لوگ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بہتا نہیں پہن سکے اب تک کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسی بی کے ساتھ تب تک اپنا دیر سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ